اسلام علیکم ڈیئر ویوئرز آج ہم حاضر ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے بلومز ٹیکزونومی اب چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس لئے سب سے پہلے ہم اس کو سٹیپ بی سٹیپ چیزوں کو دیکھیں گے سب سے پہلے جب ہم ٹیکزونومی کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک گریگ ورڈ ٹیکسس جس کے مطلب ایرینجمنٹ کے ہیں اور نومس جس کے مطلب سائنس کے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو اس کی خصوصیت کے مطابق درجہ بندی کرنا ہی اس کی سائنٹیفی ایرینجمنٹ ہوگی تو اس کی میننی کی طرح جب ہم آتے ہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصولوں کا مجموعہ ہے یا پھر ہم کی جس سے کلاسیفکیشن ڈومین یا کیٹیگری کا نام دیا جاتا ہے جن میں ان کو زیادہ تر کمپیر اور کنٹراسٹ کیا جاتا ہے اور ان کی خصوصیات دیکھی جاتی ہیں کہ کون کون سی کیٹیگریز کس لیول پہ کس ہراکی لیول پہ فال کریں گی اس کا نام ہے ٹیکزونمٹ اس کے بعد ہم گنجمنٹ پہ آتے ہیں جنہوں نے یہ ٹیکزونمٹ ہمیں پیش کی تھی جن کا پورا نام بینجمنٹ بلوم ہے ان کا طلق جیوش امریکن سوسائٹی سے تھا اور انہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ کیسے جو لرننگ آؤٹکامز ہوتے ہیں ان کا ایڈوکیشن پہ ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ سمجھ جاتا تھا کہ تعلیم کا جو پروسس ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ علم دیا جائے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہ تھا کہ بچوں کے جو بیہیوئر ہیں ان کو بھی چینج کرنا ہے اور بیہیوئر کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ ٹارگرز رکھنے ہوتے ہیں کچھ ایمز رکھنے ہوتے ہیں ان کو اچیف کرنا ہوتا ہے اور چونکہ یہ ایڈوکیشنل سائیکولوجس تھے تو انہوں نے سب سے پہلے جو ان کی کنٹیبیشن تھی اس میں ایڈوکیشنل اپجیکٹیوز کی کلاسیفکیشن تھی اور دوسرے نمبر پہ ان کی جو تھیری تھی ماسٹری آف لرننگ وہ بہت زیادہ پپلر تھی لیکن چونکہ آج کا ٹاپک ہمارا کلاسیفکیشن ہے ٹیکزونمی ہے تو آج اس پہ ڈسکس کریں گے اس کے بعد جب ہم ڈومینز کی بات کرتے ہیں تو لرننگ کو تین ڈومینز میں کیٹیگرائز کیا گیا ہے اس میں جو پہلی لرننگ کا ڈومین ہے وہ ہے کاغنیٹیو ڈومین جسے ہم منٹل سکیلز یا نالج کا نام دیتے ہیں جبکہ دوسری ڈومین ہمارے پاس ایفیکٹیو ڈومین ہے جس میں ہماری فیلنگز ہوتی ہیں ہمارے ویلیوز اور ایٹیٹیوڈز کا سکر ہوتا ہے جبکہ تیسری ہماری جو ڈومین ہے وہ سائکو موٹر ڈومین ہے یہ ہمارے فیزیکل سکیلز سے ریلیٹیڈ ہوتی ہے اس کو 3H کا نام بھی دیا گیا ہے یعنی کہ ہیڈ، ہرڈ اور ہینڈ کا اس سے مراجعہ ہے کہ لرننگ جب بھی ہوتی ہے اس میں دو تین ایسپیکٹس ہمیں دیکھنے ہوتے ہیں اب جس ہم کاغنیٹیو ڈومین کی طرف چلیں گے تو تب بھی لرننگ نہیں ہوگی اگر ہم کاغنیٹیو اور ایفیکٹیو ڈومین کو لے کے چل رہے ہیں تب بھی ہماری لرننگ نہیں ہوگی تو لرننگ کے لیے ان تین ایسپیکٹس کا ہونا بہت ضروری ہے جیسے کہ ہم نے کہا ہیڈ مینز کہ ہمارے مائنڈ سے ہمارے برین سے ریلیٹیڈ ہے کہ ہمارے دماغ میں جو چیزیں ہیں تو اس سے کاغنیٹیو ڈومین کا لنک ہے لیکن جس ہمارے مائنڈ میں چیزیں ہیں اگر ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے تو وہ نالج سوفیشنٹ نہیں ہوتا تب لرننگ بلکل بھی نہیں ہوتی جب ہم کاغنیٹیو ڈومین کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی دو طرح کے ہیرہ کے لیول ہوتے ہیں لور لیول اور ہائر لیول اب ہائر لیول میں ہمیشہ کمپلیکسٹی زیادہ ہوتی ہے اس میں زیادہ تر چیزوں کو عام کہہ سکتے ہیں ابسٹیکٹ لیول ہوتا ہے تو اس کو چھے لیول میں کٹیگرائز کیا گیا ہے سب سے پہلا ہمارا لیول جو ہوتا ہے جو سب سے بیلو لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نالج کا نالج سے مراد کوئی بھی چیز جو آپ کو بتائی جاتی ہے لیکن آپ کو جسٹ اس کے کوئی فگرز تیار ہو سکتے ہیں یا اس کی کس سیمبل کا پتہ ہو سکتا ہے لیکن آپ کو اس کی اپلیکیشن کا پتہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے جیسے اگر کسی بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ فرسٹ ورلڈ وار کا بوئیٹو اس نے بتا دیا انیس سو چودہ کو اس کو نالج تو مل گیا جسٹ اس کو فگرز تیار ہو گیا لیکن اس کو بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا تھا اگر اب اس سے پوچھا جاتا ہے کمپری انشن کی بات کرتے ہیں تو کمپری انشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو سمجھنا اب جب کمپری انشن کی بات ہوگی تو اس سے پوچھا جائے گا کہ اس کی وجوخات کون سی ہیں تو بچہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا کیونکہ اس کو جسٹ ایک فگر بتایا گیا تھا جو اس کے مائن میں یا پھر اگر ہم ایس کے ایک زمپل لیتے ہیں تو بچے کو بتایا جاتا ہے اب یہ چیز اس کو تیار تو ہو گی ہے لیکن جب اس کو بتایا جائے گا کہ اس کو ایڈ کریں یا سپٹریکٹ کریں تو اس کو اس پروسس کا پتہ نہیں ہوگا جب بچے کو سیمبلز کا اور اس کے جو فانکشنز ہیں ان کا پتہ چل جائے گا تو بچہ اس چیز کو سپٹریکٹ بھی کر لے گا اور اس کو ایڈ بھی کر لے گا ان سیمپل ورڈز بکن سے کہ نالج ہمارے پاس کسی چیز کو یاد کرنے کا طریقہ کار ہے جبکہ اس کی انٹرپیٹیشن یعنی اس کی تشریح یا اس کو کمپیر یا کنٹراسٹ کرنا اس کا نام کمپریہنشن ہے جب ہم اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو اپلیکیشن سے مراد اس چیز کی یوٹیلائزیشن جب ورڈ وار کی بات کر رہے تھے ورڈ وار ون کی محفل میں کوئی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو جب بچہ اس میں جا کے وہاں کا ریفرس دے گا کہ یہ ورڈ وار ہوئی اس کی وجوخات یہ تھی تو اب جو نئی ورڈ وار 3 کا اگر اگر اچانس بن رہے تو وہ کیسے بن سکتا ہے اس کے نقصانات کیا ہوں گے تو بیسیکلی یہ اپلیکیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے نالج کو ریکال کرنا ہوتا ہے یہ پہلے تین جو کٹیگریز ہیں یہ لور لیول کی ہیں مینز کہ یہاں پہ اتنی کمپلیکسیٹی نہیں آتی لیکن اب جو جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے اس میں کمپلیکسیٹی زیادہ آتی جائے گی ہائر لیول میں آنے والا سب سے پہلے سٹیپ انیلیسیز ہے جس کا مطلب ہے چیزوں کو توڑنا اب اس میں اس لیے چیزوں کو توڑا جاتا ہے تاکہ جو ہمارا ٹارگٹ ہوگا یا جس کسی ٹاپک پہ ہم بور حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ڈیفرنٹ پرسپیکٹیف سے دیکھیں گے اب جیسے کہ کوئی ایسے دیا جاتا ہے گلوبر وارمنگ کا تو اس کی وجوخات اس کی ریکمینڈیشنز کے لیے اور اس کے لیے جو سیجیشنز لی جائیں گی تو اس کے لیے بچے کو چیزوں کو توڑنا ہوتا ہے ٹکڑوں میں بانٹنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس چیزوں کو بہترین طریقے سے انیلائز کر سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان آئیڈیاز کو مربوط بھی کرنا ہوتا ہے مینز کہ آپ نے ان آئیڈیاز کو کمبائن کر کے ان تمام آئیڈیاز کو ایک سیکنس میں لے کے چلنا ہوتا ہے اس کا نام ہے سنتیسیز جس کا مطلب بہت ہے اور ہم کہ سکتے ہیں کہ کسی بھی پرابلم کا جو سلوشن ہے بیس سلوشن کی طرف ہم جب جاتے ہیں یہ سنتیسیز ہوتا ہے ہم جب کبھی موبائل مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ہم نے جب بھی کوئی سیل فون لینا ہوتا ہے ہم اس کی سپیسیفکیشنز چیک کرتے ہیں اس کا پروسیسر کتنا ہے اس کی ریم کتنی ہے اس کا روم کتنا ہے اور اس کے ساتھ دوسرے سیل فون کو بھی کمپیر کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو پروسیس چل رہا ہوگا یہ انیلیسیز کا ہوگا کہ کونسی چیزیں اچھی ہیں کونسی بوری ہیں لیکن جب ہم سنتیسائز کریں گے اس میں سے تو سنتیسائز کرنے کے لیے ہم نے اچھی چیز لینی ہوگی لیکن اپنے بجٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ہم کونسی چیز لے سکتے ہیں جو ہماری بجٹ کی رینج میں بھی ہو اور اسے ہماری ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو سکیں تو اس کے بعد جب ہم فیصلہ کر لیتے ہیں ججمنٹ کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں تو نیکسٹ آنے والا جو ہمارا لاسٹ سٹیپ ہے ایوالوائشن کا وہ بھی پورا ہو جاتا ہے جب ہم نے ایسا سیل فون لے لیا جس میں ہماری ضروریات بھی پوری ہوگی اور بجٹ بھی پورا ہو گیا یہ سارا پروسیس اس کا کہلاتا ہے بلومز ٹیکنزانومی کی کوگنیٹیو ڈیمین مینز کہ اس میں ہم نے اپنے نالج کو ہائیس لیول پہ لے کے جانا ہوتا ہے لیکن یہ مرڈل دیا گیا تھا انیس سو چھپن میں جو کہ دو ہزار ایک میں ریوائز ہوا جس میں نالج کو ریمیمرنگ کا کمپریہنشن کو انڈسٹینڈنگ کا اپلیکیشن کو اپلائنگ کا انیلیسیز کو انیلائزنگ کا نام دیا گیا لیکن یہاں پہ دو سٹیپس چینج ہوئے ہیں اور وہ ہیں ایوالوائشن کا اور سنتیسیز یعنی کے کریئیٹنگ کا اب پہلے سنتیسیز کو جو ہے ایوالوائشن سے نیچے رکھا گیا تھا لیکن بعد میں اس کو چینج کر دیا گیا جو اس کا ریوائز مارڈل تھا اس کی وجہ حاجی تھی کہ جب ہم ان تمام پروسیسیز سے گزرتے ہیں تو انڈ پہ ہمارا ججمنٹل کرائیٹیر جو کہ ایوالوائشن کا ہوتا ہے وہ ہمارا فانل سٹیپ نہیں ہوتا جسٹ ہم ججمنٹ کر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم نے کوئی ڈسین لینا ہوتا ہے اور اسٹیسین کو کیریئٹنگ یا کیریئٹ کا نام دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیوز میں ہم ایفیکٹیو ڈیمین کو اور سائیکو موٹر ڈیمین کو بھی ڈسکس کریں گے اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولیے گا